اسلام علیکم جی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی نا وہ میں نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ مجھے نیگٹیف کمنٹس آ رہے ہیں یا مجھے سب ایسے کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی مجھے ڈیلی اتنے سارے کمنٹس اور میسیجز آ رہے تھے اور اس طرح کی باتیں میں سن رہی تھی تو یقین کریں بہت برا لگتا ہے بہت برا لگتا ہے جب میں آپ لوگ تو صرف مجھے دیکھتے ہیں میں بہت سارے ویورز کی بہت سارے جو میرے سے پیار کرنے والے ہیں ان کی میں ڈیلی باتیں سنتی ہوں اس طرح کی اور ڈیلی کمنٹس میسیجز پڑھتی ہوں تو اس لیے نا پھر جو چیز بہت زیادہ مجھ سے سب شیئر کرتے ہیں تو وہ میں پھر بلاغ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ادھر ویس اپنی تو لائف چلتی رہتی ہے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں یا میں سوشل میڈیا پہ ہوں تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ کرتے ہیں سجیشنز بھی آتی ہیں گائیڈنس بھی آتی ہے نیگٹیوٹی بھی آتی ہے لوگوں کی طرف سے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اپنے اوپر رہتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے لیتے ہو تو کل والی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ اس لیے بالکل نہیں تھی کہ میں اپنے بارے میں بات اس طرح سے کر رہی ہوں کہ مجھے کمنٹس آ رہے ہیں مجھے لوگ نیگٹیف کہہ رہے ہیں اور دوسری ایک بات یہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتی ہوں ایک بات میں آپ کو کہتی ہوں دو سو تین سو اگر کمنٹس آتے ہیں ڈیلی کی ویڈیوز پہ کم از کم بھی تو اس میں سب کے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں ج بات سے شیئر کرتی ہوں تو ہر انسان اپنے اکل کے مطابق یا اپنی جو ان کا مائنڈ ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہی وہ چیزوں کو لیتے ہیں میں مشورہ بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ جتنے لوگوں سے لیں گے آپ اتنے کنفیوز ہوں گے اتنے لوگ آپ کو اپنی اپنی جو ہے نا منٹیلیٹی سے یا اپنے مائنڈ کے مطابق آپ کو مشورہ دیں گے تو یہ بات ہے اب آ جاتے ہیں ایک اور بات کی طرف جو کہ میں نے کرنی تھی کہ بہت سارے کمنٹس اور میسیجز یہ بھی آئے کہ ہم لو لوگ بہت زیادہ سنسیٹیو ہیں یا ہم لوگوں کی باتوں کو فیل کر لیتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے ڈپریشن ہونا یہ ساری چیزیں سیڈنس ہونا یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں یہ مجھے بھی ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں اس میں تو کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے کہ یہ چیز ہمیں کیوں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے تو بات اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے خیال میں جو چیز میں نے اپلائی کی ہے میں بہت زیادہ سنسیٹیو تھی اور وہ وقت اور حالات آپ کو سنسیٹیو بنا دیتے ہیں آپ کا جس طرح براؤٹ اپ ہوتا ہے یا آپ کے جو سراؤنڈنگ ہوتا ہے آپ کی زندگی کے حالات ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سنسیٹیو بنا ہی دیتے ہیں پھر انسان اوور سنسیٹیو ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کوئی کچھ بھی کہہ دے فیل کرنے لگ جاتا ہے لیکن جو میں نے اپنی لائف میں جس چیز پر ورک کیا ہے نا وہ یہی ہے آپ جتنا سنسیٹیو ہوگے فیل کروگ لوگ آپ کو اتنا دبائیں گے اتنا آپ کو وہ چیزیں جو ہے نا فیل ہوں گی تو پلیز آپ سب سے پہلے نا اپنے اندر جو بھی فیر ہے آپ اس پہ تھوڑا سا ورک کریں اور جو آپ کے پیارے ہیں نا جو آپ سے پیار کرتے ہیں جو آپ کی فیملی ہے تو ان کو آپ بالکل پریورٹی دیں ان کو اپنے آگے رکھیں اپنے سے پہلے بشک رکھیں ان کو پیار دیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں میں صرف ان کی بات کرتی ہوں کہ جو ہر حال میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں چاہے وہ آپ کے اپنے غیر ہیں کوئی بھی اس طرح کی بات ہے تو میں ان کی بات کرتی ہوں میں یہ بات نہیں کرتی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ آپ اس طرح سے بیہیف کریں میں جب یہاں آئی ہوں نا آپ یقین کریں یہ تو لوگوں کی تو ہم ویسے ہی بات کر لیتے ہیں جو لوگ نیگٹیو ہوتے ہیں میں جب یہاں آئی ہوں نا بہت زیادہ جو میں کریڈٹ دوں گی نا وہ مجھ سے پیار کرنے والے جو ہیں نا میرے سبسکرائبرز ہیں میرے ویورز ہیں میری بہنوں کی طرح آپ سارے میری اتنی ہیلپ کی ہے اتنی ہیلپ کی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں شاید اتنے جلدی یہاں پہ سیٹ ہو بھی نہ سکتی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت بڑی کوئی ہیروین آگئی ہوں یا میں بہت آسمان سے اتری آئی ہوں ہاں میں نے ایفرٹ کی ہے جو جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں وہ چیزیں میں یوز کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور ولوگز کیوں اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہم سب نہ کسی نہ کسی کو پسند کرتے ہیں کس کوئی بھی ولوگر کو دیکھتے ہیں کچھ بھی ایسے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے تو سیم اس طرح سے یہ ہے کہ میں صرف دکھاتی ہوں ادروائس میں آپ سب کی طرح ہوں تو کچھ کو اپنی طرح بہت ساری چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں سارے اپنے سے تو اس لیے اچھا بھی لگتا ہے تو یہ بات ہے باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ سوپیریئر ہوں یا اس طرح سے اور پھر اس کے بعد جب آپ پیار دیتے ہو مجھے گائیٹ کرتے ہو مجھے سجیشنز دیتے ہو میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتی ہوں سجیشنز آپ دیتے ہیں سر آنکھوں پہ کریٹیسیزم بھی ایک حد تک ہوتا ہے انسان اس پہ سوچتا ہے لیکن ہاں بتتمیزی کرنا اور اس طرح رود ہو جانا اور یہ چیزیں نا یہ آپ کی نیگٹیوٹی میں آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے گالیاں کھاؤ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہو آپ ٹھیک ہو تو پھر کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ تھی بات باقی میں نے اپنی بات کو ہی نہیں کی کہ میں بیٹھ کے اپنی باتیں کروں میں سب کی بات کرتی ہوں جو چیزیں بہت زیادہ میں سنتی ہوں تو میں ان کو ڈسکس کرتی ہوں تو ایڈ دہ اینڈ ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنے جو بھی خوف ہے جو بھی آپ نے کمی ہے جو بھی فیر ہے اس پہ کام کریں آپ یقین کریں جو چیز میں نے کر لیا نا اپنے لیے میں اب ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہ تو کوئی کچھ کہے بھی تو میں کہتی ہوں اچھا چلو اس کی مرضی اس کا مائنڈ ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور یہ اگر میں کچھ سال پہلے دیکھتی تو میں شاید بیٹھ کے رونے لگ جاتی تھی ہفتہ ہفتہ اس چیز کو سوچتی تھی بات کرتی تھی اس پہ عجیب سا ہی مجھے فیل ہوتا تھا تو آپ لوگ بھی یہ ضرور ضرور اپلائے کریں اور اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو کمنٹس ضرور کیجے گا ویڈیو بھی ضرور لائک کیجے گا تو چھوٹی سی بات ہوت جب میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں باقی خوش رہیں جی سنسٹیو ہونا بہت بہت ہی ایک سنسٹیو ٹاپک ہے اور ہم صرف اس پہ کام کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں باقی اللہ سب کو ہدایت دے میں تو یہی کہوں گی اور اللہ تعالی جو ہے نا وہ راضی ہو ہم سے دنیا بندے کبھی راضی نہیں ہو سکتے اپنے اللہ کو اپنے رب کو راضی کریں چلیں جی بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی ویلکم بیک چی تو ابھی شام ہونے والی ہے میں نے نماز پڑی اس کے بعد میں کچن میں آئی اور آج میں نے یہ پہن لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یہاں پہ تو یہ کافی گرم ہے تو یہ میں نے پہن لیا ہے اور برتن واش ہو گئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا ابھی میں چائے رکھنے لگی ہوں تھوڑے بہت سناکس جو ہے وہ اس ٹائم پہ کچھ میں کچھ بنا لیتی ہوں لیکن کچھ میں کچھ بیک کر لیتی ہوں یا کچھ نہیں ہوتا تو بسکٹس میں اس کے ساتھ چائے پیتے ہیں کیونکہ ہمیں نا بچپن سے عادت ہے مجھے تو میں تو بالکل ہی خالی چائے نہیں پیتی ہوں اور پھر اسمان جو ہیں وہ بھی نہیں پیتے اور ہم جس ایریا میں ہیں آپ کو پتہ ہے جس ایریا میں ہمارا براؤٹ اپ ہوا ہے اور جہاں کے ہم ہیں تو وہاں پہ چیزیں ج جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوتی تھی تو کبھی کیا مانگوا لیا شام کو کبھی کیا مانگوا لیا اچھے مجھے یاد ہے بات کرتے کرتے کہ آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں بناوں گی دائی بھلے کچھ بھی لیکن ابھی یاد آ رہا ہے مجھے بورٹ پہ بھی میں نے سپیشل سوبر لکھا تھا کہ میں بناوں گی لیکن اب تو ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے بنانے سٹارٹ کیا تو پھر کھانے کا ٹائم جو ہے وہ نکل جائے گا تو دیکھیں اب وہ شاید کل بناوں اور میں کیا تو چلی وہ نکل جائے گا اسمان کو دیکھتے ہوں کیا کرے ہیں اور چاہے وہ بھی رکھتے ہوں گزید کرنے میرے بات آگیاں ڈیو۔ تو میں نے صاف کر کے یہاں رکھا ہے والو اور چاہے آپ کے پاکٹی ہورم ہے اور جو ہے میں جس چےچےz کو بھی talkedi ہے اور ابھیetti ہوں میں اچھ 하겠습니다 اس پاس پاکٹی تسکو کی ہے میں کیا پاکٹن چاہ سامتے ہوں باکٹن On طرق بھی تسکو اس پینچ کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے تو یہ میں لے کر رہی تھی رکھی ہوئی تھی میرے پاس کتنے دن ہو گئے ہیں تو اب میں نے کہا خراب ہونے سے پہلے بنا لوں تھوڑی تھوڑی مرجھانے لگ گئی ہے یہ چائے ہو گئی ہے جی دن اور یہ میں اس پہ رکھ رہی ہوں پالک اسمان دیکھا ہے میرا بلوگ تو یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی تو اس کو میں بلینڈ کر دوں گی باقی جو ہے نا چائے ڈالتے ہیں کپس میں چائے ہو گئی جی ہماری دن اور اسمان کیا کر رہے ہیں بلوگ دیکھ رہے ہیں اسمان بنا رہے ہیں کھانا اسمان بنا رہے ہیں اسمان بنا رہے ہیں اور کہے ہیں کہ میں نے کیا بنایا تھا کتنا ایکسر گزر گیا ہے آلوک آلوکوش نہیں ہے تو کیا بنا رہے ہیں کہ میں کیا بنا رہوں پتہ ہی نہیں ہے very good مطلب کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بنا رہے ہیں اسمان کتنے دن گزر گئے ہیں بس ٹھیک ہے چائے پیئے ابھی بوکھ لگی ہے آپ کا ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں باہر ایکچولی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے چائے پی رہے تھے تو اچانک سے اسمان کو ایک کال آگئی ان کا کام تھا ایک تو انہوں نے کہا ابھی ابھی اٹھو اور چلو تو ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی باہر اور اسمان کا سب سے پہلے تو ہم نے کام کرنا تھا اور ان کے لئے کچھ ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے سافی زیادہ گھومیں کیونکہ شام کا ٹائم ہے اور چھے بجے ہر چیز بند ہو جاتی ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آٹھ بجے تک اوپن ہوتی ہیں کچھ سٹورز اوپن ہوتے ہیں ادھروائیس سب کچھ چھے بجے بند ہو جاتا ہے تو خیر جس کام کے لئے آئے تھے وہ کام ہو گیا اور اب یہاں پہ میں نے اسمان کو کہا کہ اسمان چلتے ہیں کچھ کھانے کا لے لیتے ہیں یہاں سے آپ کو یاد ہو جب میں پرس ٹائم آئی تھی تو ہم نے کھانا لیا تھا تو یہاں کا کھانا کافی اچھا ہوتا ہے تو میں نے اسمان کو کہا کہ چلتے ہیں اور اب میں ویٹ کر رہی تھی ان کی کال یہاں پہ ختم ہو تو ہم اندر جائیں اندر آنے کے بعد یہاں پہ اتنے مزے مزے کی چیزیں تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کیا لیں اور کیا نہ لیں تو ویسے بھی ہمارا کچھ کام تھا اور اس سائٹ پہ جب ہم آئے نا تو میں نے اسمان کو کہا کہ اب آ تو گئے ہیں تو میں تو اب دیسی سبزیاں لے کر جاؤں گی گھر میں گوشت بھی ختم ہے سبزیاں بھی ختم ہے تو گوشت بھی دیکھ لیتے ہیں لے لیتے ہیں اور سبزی بھی لے لیتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں جب میری طبیعت خراب تھی تو یہ چیزیں میں ہی زیادہ تر شروع سے میں لیتی ہوں شادی کے بعد سے اسمان کے ساتھ جا کے یا خودی جا کے وہاں تو میں خودی کر لیتی تھی سب کچھ تو میں نے کہا چلیں ہم لوگ لے لیتے ہیں یہاں سے ہم نے کھانا لیا اور اب ہم جا رہے ہیں جی تھوڑا بہت کام ہے وہ کر دی ہیں قسمت سے مل جائے میں ملتے نہیں ہے ایک خیرہ بھی دعا لیتی ہوں بس کافی ہے بانانا چلو آج مل گیا پتی لینے آنا ہوں اور پتی دھونڈ رہے ہیں اوپر میں ہے تھی بتاتا نہیں ہے یا تھی ملی ہے تنسے یہ ہی لے لیں بس اس بار ٹرائے بھی ہو جائے گا ہمارا یہ بلیچ تو پڑی ہے اس سے تو میں کچھن ساف کرتے ہوں اچھے یہ 41 کیا ہے چلو ٹھیک ہے یہ ہو گیا پس ہی ہے دن یہ والا پھرے لیں بے لیں ایک ٹرائے بلو والا دیکھو یہ سٹریس ہے تھوڑی لیمن کی ہوگی اور یہ بلو والا ایک لیلو چلیں ایک لیلو ختم تھا بلکل آج چلو ڈن ہوگی سائنیلی جی تھوڑا بہت سامان لیا باقی آفر میں تھا بٹ ملا ہی نہیں کیا کہ سکتے ہیں اب جا رہے ہیں ہم اسمان سے پوچھتے ہوں کہ سٹرابری گارڈن لے گئے تو ادر وائس پر گھر جاتے ہیں اب ہم لوگ آگئے ہیں جسٹرابری گارڈن میں نے بس دو چار سبزیاں لے گئے اور وہ لے گئے اور پھر ہم جا رہے ہیں گھر واپس آجائیں آجائیں منٹ پر ڈال دیں چھٹنی بنانی ہے نا فریز کرنے کے لیے اچھا والا ایک ڈال دیں دو میں نے دھنیا کے بھی لے لیا بس ایک اچھا ڈال دیں 99 پی کا ہے ایک پورا دو ہیں دو ہیں یہ ایک ہی اتنا بڑا آپ دیکھو دھنیا بھی ہو گیا پودینہ بھی ہو گیا ڈال ختم تھی ڈال لینی تھی تو ڈال جو ہے نا وہ تو لازم دینی لینی ہے ایوری ڈی یہاں پہ بس آویلیبل ہے چلو چلیں پھر بس مجھے کام کی چیزیں کچھ ملی ہیں کچھ نہیں ملی ہیں چلتے ہیں پھر بس میٹ سیکشن تو سارا انہوں نے دو گھنٹے پہلے ہی وائنڈ اپ کر دی ہے واش کر دی ہے یہ کتنے گئے ہیں آجائیں جی آجائیں ہمیں یہاں پہ اپنی ویور ملی ہیں اور جب بھی آتی ہوں ضرور کوئی نہ کوئی ملتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں آجائیں چیزیں ملی نہیں گاڑی کھا ہے ہمیں اپنی گاڑی بھول گئی وہ ہے وہ ہے گاڑی اپنی گاڑی بھول گئی یہ کمال ہے ویسے گاڑی ہمیں گئی ہے تو جی بڑا اچھا لگا اور ابھی ہم جا رہے ہیں گوشت نہیں ملا سبزیاں مل گئی ہیں تھوڑی گھر آگئے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں کے کھانا ہم نے کیا لی ہے کچھ سامان میں لیا ہی اوپر کچھ سامان لے کر آرہے ہیں یہ ہے جی یہ ہے جی مزیدار سا چکن ٹکا اج پتہ نہیں کیوں اس کو میں نے دیکھا نہ تو میرا اتنا دل چاہ رہا تھا کہ یہ میں ضرور لوں تو یہ لے لیا ہے اس کو بھی گرم کرتے ہیں اور یہ ہے جی چٹنیاں میتھی چٹنی اور دوسری گھاری والی چٹنی اور یہ ہے جی مطن کڑائی اس کو میں ابھی سوڑا سا پین میں ڈال کے اور گرم کرتے ہوں یہ بہت مزید کی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی درائی ہے تو اس کو نا میں تھوڑا پانی ڈال کے دوبارہ سے گرم کروں گی تو مزید کی ہو جائے گی ٹیسٹ ان کا اچھا ہوتا ہے کافی اچھا ہوتا ہے اور ساموسے تو میں گرم نہیں کر رہی کیونکہ کھانے کا ٹائم ہے تو میں بس گرم جلدی جلدی باقی سبزیں وغیرے اسمان لے کر آرہے ہیں یہ لائے ہیں ہم ابھی سامان جس میں پیاز لیا ہے یہ ہے بناناس انڈے ہیں اور یہ ایک پینگن ہے 50 پنس کا تھا نا اسمان بیسے 67 کا اس طرح ایک ملتا ہے لیکن 67, 69 کا ملتا ہے لیکن یہ ملا ہے 50 پنس 49, 48 یا 50 ایسے ملے آفر میں تھا اوئل میں یہ ایک لے لیا ہے ختم انہوں نے والا تھا اور یہ ہے ہم نے ایک پاؤنڈ کی گو بھی یہ سب سے سستی تھی ایک پاؤنڈ کی یہ لیا ہے تھوڑا سا درائی فروٹ لیا ہے اور یہ بھی اسی طرح سے تھا 48 یا 50 پنس کا تھا یہ بھی ایک حکمبر کھیرہ ایک لے لیا ہے اچھا سب سے مزے کی چیز جو ملتی ہے وہ ہے یہ مزے دار سا خوشبودار سا دھنیا اور اس کے ساتھ یہ پودینہ یہ دونوں ایک ایک پاؤنڈ کی ہیں اور یہ ہے جی شلجم شلجم گوشت بنانے کے لیے اور یہ لیے ہے دال بتا نہیں اسمان کیوں ہستے جا رہے ہیں ہستے جا رہے ہیں اور دال جو ہے نا یہ لے لیا ختم تھی اور یہ لیا ہے ایک ہم نے یہ بھی جائے گا واش روم میں اس لئے میں نے یہاں رکھ دیا ہے واش روم کلینر ہے اور یہ میں نے لے لیا ہے اس بار ویسے چینج کر کر کے لیتی ہوں لیکن اس بار میں نے سوچا کہ چلو یہ والا لیتی ہوں تو بس جی یہ ہے سامان اب میں نے یہ باہر نکالا ہے میں نے کہا چلو ان کو میں جو ہے وہ سمیٹ لوں اور ان کو ان کی جگوں پر جو ہے وہ میں رک دوں یہی تھوڑی سی چیزیں تھی جو ہم لے کر آئے سالن جو میں لے کر آئی تھی یہ مطن کڑائی تھی اور بہت ہی فریش بنی بھی تھی لیکن پھر بھی اتنی ڈرائے ہوتی ہے کہ روٹی کے ساتھ نہیں اچھی لگتی ہے میں اور اسمان جو ہے اس طرح کی ڈرائے چیزیں بہت کم کھاتے ہیں ہمیں زیادہ تر تھوڑا سا مطلب گریوی ہو اتنا ہو کہ آپ روٹی کے ساتھ لگا سکیں ہم دونوں کو ہم دونوں کو اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو میں نے کیا کیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو فرائنگ پین میں گرم کر رہی ہوں اس طرح سے ٹیسٹ بھی اچھا آ جاتا ہے گرم بھی اچھی طرح سے ہو جاتا ہے اور تھوڑا سے یہ ہے کہ فریش بھی ہو جائے گی اس کو میں نے اس طرح سے یہاں پہ گرم کر لیا اور یہ ہم دو لگوں کے لحاظ سے تو کافی زیادہ تھی لیکن یہ ہے کہ میں آدھی آدھی تو نہیں کر رہی تھی میں نے کہ چولو میں اکٹھے ہی کر لیتی ہوں اور جو پالک میں نے بوائل کی تھی ہم لوگ اتنا لیٹ گھر آئے سارے کام ہو گئے شکر ہے سبزی وغیرہ بھی مل گئی گوشت نہیں ملا وہ پھر اب مجھے دوبارہ جانا پڑے گا میٹ کوئی بھی نہیں ملا ہمیں نہ چکن نہ مرتن کچھ بھی نہیں ملا تو یہ ہے کہ چلو سبزی مل گئی ہے اس پہ بھی میں بڑی خوش ہوئی ہوں کیونکہ ہم لوگ ہر وقت نہیں جاتے ہیں کبھی کبھار وہاں پہ چکر لگتا ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں روٹی روٹی جو ہے میں نے کہا میں بنا لیتی ہوں اور آپ دیکھیں کتنے مزے کے پھول کے بن رہے ہیں سالن بھی اچھا تھا نو ڈاؤٹ اچھا ہی تھا تو بس یہ ہو گیا ہے ریڈی اور ابھی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں ٹیبل پہ چلتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو thank you so much for watching اپنا بہت خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں خوش رہیں دنیا کو بھی خوش رہنے دیں لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ